موسیقی ہوپال سے جنابِ وجہ تیواری ہمارے بیچ میں ہیں جو اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے پیدا ہونے والی یہ زبان تمام مذہبوں کے ماننے والوں کی زبان ہے اردو کے سچے عاشق کے طور پر رقبت سہائے فراغ گورکپوری کے وارث کے طور پر برج نرائن چکبس منشی پریمچند آنن نرائن ملہ دیا شنکر نصیم کے وارث کے طور پر جس شاید نے اپنی موجودگی کا حساس کرایا ہے آئیے جنابِ وجہ تیواری سے گزاریش کریں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نمازیں بہت دوستوں بہت کم وقت ہے ایک التجا کرتے ہوئے میں میں کوئی نیتا نہیں ہوں کسی پارٹیکل لیکن اس وقت یہ ملک پہ ایسا چل رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پہلے رمضان میں 1947 میں آپ نے گوروں کو بھگایا تھا التجا ہے کہ اب کی رمضان میں چوروں کو بھگا دیا تھا دوستوں جب میں انٹر ہوا تو جب میرا نام پکارا گیا ویجیر تیواری تو کسی نے پوچھا کہ کانپور والا تیواری کانپور میں کسی گستاک نے حضور کی شان میں گستاکی کی تو میں اپنے کو اس سے دور کرتا ہوں آپ سے جوڑتا ہوں ایک مطلق دیکھ اجازت چالتا ہوں وہ نبی کا دشمن ہے اور میں پجاری ہوں وہ نبی کا دشمن ہے اور میں پجاری ہوں وہ بھی ایک تیواری ہے میں بھی ایک تیواری ہوں بہت شکریہ دو ابھی بتایا نظیم بھائی نے کی مقصد ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے یہاں دیو بن کے اگر کچھ بچے بھی بیٹے ہوں گے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دوستو مثال کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے قوم کے اس طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو میں وہ شیر پڑھتا ہوں جھوکا یہ کہہ کے تیرنگا انہیں سلام کے بعد جھوکا یہ کہہ کے تیرنگا انہیں سلام کے بعد کوئی کلام نہ ہوگا اب اس کلام کے بعد واہو ووال با واہ ووال با کوئی کلام نہ ہوگا اب اس کلام کے بعد پھر مقصد کا ایک شیر کل ایک مئی تھی مزدور ڈیوز اس کے حوالے سے چار مجھنے پیش کرتا ہوں جو بھائی جو بھائی سدیوں سے ایک کام کسی نے نہیں کیا مزدور کو سلام کسی نے نہیں کیا بہت کم لوگوں کی تائز ہے باقی لوگ نہیں صدیوں سے ایک کام کسی نے نہیں کیا مزدور کو سلام کسی نے نہیں کیا بھوکوں پہ سب نے خوف سیاست تو کی مگر روٹی کا انتظار بھوکوں پہ سب نے خوف سیاست تو کی مگر روٹی کا انتظام کسی نے نہیں کیا بھوکوں بھائی کو بھی ایک شعر سنانا ہے بڑا مشہور سہرے کی جاہیز کر آپ پینے دیں مزدور میں بیٹھ کر بجھے تیواری نے بھی اس کو اپنے حساب میں کہنے کی اتشاہ اتشاہ اس کی آئے کی بھٹکے ہوئے کو مل گیا آخر ٹھکانہ کیا بھٹکے ہوئے کو مل گیا آخر ٹھکانہ کیا لے جا رہے ہیں لوگ یہ شانہ بشانہ کیا پنڈی جی پینے دیجئے مندر میں بیٹھ کر پنڈی جی پینے دیجئے مندر میں بیٹھ کر رف سے نہیں چھپا تو بھتوں سے چھپانا کیا رف سے نہیں چھپا تو بھتوں سے چھپانا کیا دو تی شیر پر زبان چلنے لگی یہ شیر میرا بہت وائلل ہوا اللہ نے مجھے دیا یہ سا مانتا ہوں زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے یہ چار پاس سال سے زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گنگے برائی کرنے لگے اور ہمارے قط کے برابر نہ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے ہمارے قط کے برابر نہ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے دوستو وہ چار مجھلے ضرورت ہے اس وقت الیکشن چل رہا ہے اس لئے سنا رہا ہوں بہت بشارہ ہوئی سناتا ہوں انیس سو سے تالیس سوہوی تک میں ایک التجا کرنے آیا دوستو ہم سب مل جل کے اپنے کو رہنا چاہیے سیاسی لوگوں میں نہیں آنا چاہیے وہ یہ کی آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے آج کے حکمرہ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے حوالے سے یہ آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ہی آج کے حکمرہ سے کہنا چاہ رہا ہے آپ کے حوالے سے کہ آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ملک تیرے باپ کی جاگل نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان آزاد بھگت بسمیل سلطان مرے تھے ہر گاؤں سے بستی سے نگہبان مرے تھے یہ ملک تیرے باپ کی جاگل نہیں ہے اس جنگ میں ہر قوم کے انسان مرے تھے دوستو ساتھ تارک سے ساہے چھے سے ترابی شروع ہو جائیں گے ساتھ سے رمضان اور پھر آپ کے آئیں گے نیتا اور بیجے تیواری کی چار میسے نے یاد رکھئے گا وقت کم ہے یہ آخری چار میسے سے آپ کی ذہبت تمام اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا واقعی ہم سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا واقعی ہم سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا ماہِ اندان کی دعوت کے سیاسی مہمہ روضہ رکھ کر کبھی افطار کیا ہو تو واہ 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 واہ